نیا سال شروع ہونے پر یہ کام کریں سال کا اختتام نفل نماز پڑھتے ہوئے کریں اور گزشتہ سال ملنے والی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر کریں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ نعمتیں دیں گے پچھلے سال ہونے والے گناہوں سے توبہ کیجئے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس سال کا آغاز اس نیکی سے بھی کریں کہ کسی غریب کے گھر راشن یا کسی غریب بیمار کا علاج کروا دیں آتش بازی میں پیسہ زیادہ مت کیجئے کہ یہ گناہ ہے سال کا آغاز اچھی یادوں سے کریں اور رشتے دار یا دوست ناراض ہیں ان کو منالیں اس موقع پر گانے باجے ڈانس اور ون ویلنگ کر کے گنہگار ہو کر اپنے آپ کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں میں سال کے آغاز پر نیت کر لیں کہ میری اب سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور میں جھوٹ، غیبت، چگلی اور دیگر گناہوں سے بھی بچتے رہوں گا اس غیبت سے بچ کے پوری زندگی گزاروں گا اور خوب دعائیں کریں کہ اس سال اپنے والدین کے ساتھ حج عمرہ اور مدینہ کی حاضری کروں گا آمین